انجیلی میڈیا میں ایک بار پھر سب کو خوش آمدید ڈالر پر لکھی ہوئی یعنی امریکی ڈالر پر لکھی ہوئی تین تحریریں، فکریں یا فریسز ایسے ہیں جن کا تعلق بلواستہ یا بلاواستہ بائبل مقدس اور مسیحیت سے ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان فریسز یا ان فکروں یا تحریروں کا جائزہ لیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈالر یعنی کہ امریکن ڈالر دنیا پر کیوں حکمران ہے آج دنیا کے ایک سو پچیاسی ممالک کی سرکاری کرنسی میں ڈالر وہ واحد کرنسی ہے جسے تمام دنیا میں تمام دیگر کرنسیوں پر فوقیت حاصل ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکن ڈالر غیر علانیہ طور پر دنیا کی ورڈ کرنسی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی چند نمائیہ وجوہات کیا ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکن ڈالر دنیا بھر کے بیشتر ممالک کی فور ایکس یعنی فورن ایکسچینج ریزروز کی مالیت کا تائین کرتا ہے سادہ لفظوں میں یہ کہ کوئی ملک کتنا امیر ہے یا غریب ہے اس کا فیصلہ ڈالر میں ہی کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ممالک کرزہ لینا ہو یا دینا ہو یہ بھی تمام معاملات وہ ڈالر میں ہی تیہ کرتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ سرکولیشن میں رہنے والی کرنسی بھی ڈالر ہی ہے کیونکہ جب لوگ سفر کرتے ہیں ٹریول کرنسی کے طور پر ڈالر ہی استعمال ہوتا ہے دنیا بھر میں ڈالر کی سرکولیشن تقریباً دو سے تین کھرب ڈالر تک ہر وقت جاری رہتی ہے ڈالر کو 1944 سے گلوبل کرنسی کی حیثیت حاصل ہے 1944 میں امریکہ میں ڈالر کو بریٹن ووڈز ایگریمنٹ کے تحت گولڈ سٹینڈر کی جگہ اختیار کر لیا گیا دنیا بھر میں 1970 میں ڈالر کو گولڈ سٹینڈر سے ریپلیس کر دیا گیا یعنی کہ دنیا بھر میں جبکہ سونا عالمی مالیاتی میار سمجھا جاتا تھا 1970 میں اسے ڈالر سے تبدیل کر دیا گیا یعنی پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ کسی کے پاس یا کسی ملک کے پاس کتنا سونا ہے وہ اس کی امارت یا اس کی مالی حیثیت کو ظاہر کرتا لیکن 1970 کے بعد اسے یعنی کہ سونے کو ڈالر سے تبدیل کر دیا گیا اب ڈالر ہی فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی کتنا امیر ہے یا کوئی ملک کتنا امیر ہے 1945 میں اپیک ممالک جو کہ تیل کی پیداوار کرنے والے ممالک ہیں جن میں سعودی عرب ویت اور دیگر مشر کے وسطہ کے ممالک ہیں اس کے علاوہ رشیہ ہے جہاں بہت زیادہ تیل کی پیداوار ہوتی ہے یعنی پیٹرول ڈیزل وغیرہ 1945 کے بعد تیل پیٹرول ڈیزل کی قیمت کا تائین بھی ڈالرز میں ہی ہونے لگا اسے پیٹرول ڈالرز کا نام دیا جاتا ہے کہ پیٹرولیم کی مسنوعات کا تمام کاروبار ڈالرز میں ہی ہوگا گو کے دنیا کی سات کرنسیز یعنی کہ سات ممالک کی کرنسی ایسی ہے جس کی ویلیو ڈالر سے کچھ زیادہ ہے اس میں سب سے مضبوط کرنسی بہرین کے دینار کی ہے لیکن باوجود اس کے ڈالر کی عالمی حیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ کوئی بھی کرنسی ہو ڈالر سے مضبوط ہو یا کمزور ہو اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ ڈالر ہی وہ واحد کرنسی ہے جو عالمی مالیاتی لین دین کے لیے استعمال ہوتی ہے لہٰذا اس کی ویلیو یا اس کا سٹیٹس اس بات سے متاثر نہیں ہوتا کہ کسی ملک کی کرنسی ڈالر کی کرنسی سے زیادہ ویلیو رکھتی ہے اور یہ صرف چند ممالک ہیں چھے یا ساتھ ہیں کیونکہ یہ کرنسیاں بھی فلوٹنگ ویلیو رکھتی ہیں کبھی ان کی ویلیو میں برتری آجاتی ہے کبھی کمی آ جاتی ہے گو کہ ڈالر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے لیکن ڈالر پھر بھی اپنی عالمی برتری قائم رکھتا ہے اب آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ پاکستان انیس سنتالیس میں جب مارز وجود میں آیا تو اس وقت پاکستان کے روپے کی ویلیو ڈالر کے مقابلے میں تین اشاریہ تین ایک تھی اور انڈیا کی بھارت کی تین اشاریہ تین سفر تھی بھارت میں ان کے روپے کی ویلیو آج ستر اور اسی کے درمیان ہے پاکستان جیسے آپ جانتے ہیں اب تو ٹرپل سینچری کر چکا ہے امریکہ جب چار چولائی سترہ سو چھتر میں آزاد ہوا تو اس وقت امریکہ میں جو کرنسی رائج تھی وہ سپینش سلور ڈالر تھا سترہ سو بانوے میں امریکی کرنسی کو یعنی کہ امریکن ڈالر کو امریکہ کی باقاعدہ طور پر کرنسی کے طور پر قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ابراہام لنکن جو کہ امریکہ کے سولوے صدر تھے انہوں نے اپنی صدارت کے دوران سیلمن پی چیز کو سیکریٹری آف ٹریجری مقرر کیا اور اسے یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ امریکہ کے لیے پیپر کرنسی کا اجرہ کرے جب پیپر کرنسی کا اجرہ ہوا تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ امریکن ڈالر پر یا کوئنز پر یہ موٹو لکھا جائے سب سے پہلے یہ موٹو انگارڈ بی ٹرسٹ اٹھارہ سو چونسٹھ میں دو سینٹ کے سکے پر لکھا گیا انیس سو چون نائنٹین فیفٹی فور میں پہلی بار اسے پوسٹل سٹیم پر تحریر کیا گیا انیس سو چپن میں کانگریس نے منظور کیا کہ امریکہ کی تمام کرنسی خاص طور پر پیپر کرنسی پر انگارڈ بی ٹرسٹ کا موٹو لکھا جائے اب دیکھتے ہیں کہ ڈالر پر یا امریکی کرنسی پر لکھی ہوئی یہ تین تحریریں یا فریزز کیا ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے اور ان کا تعلق مسیحیت اور بائبل سے کیا ہے اب امریکن کرنسی پر خاص طور پر ڈالرز پر جو تحریر ہے انگارڈ بی ٹرسٹ اس کے علاوہ ایک اور فریز ہے اور وہ ہے انویڈ کوئپیٹس اور اس کے نیچے ایک اور لاتینی فریز ہے نوواز اورڈو سیکلورم تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا تحریریں ہیں اور ان الفاظ کے کیا معنی ہیں سب سے پہلے تو ان گارڈ بی ٹرسٹ جو کہ امریکن ڈالر پر لکھا ہوتا ہے ان گارڈ بی ٹرسٹ یہ کہاں سے لیا گیا یہ بائبل مقدس میں بہت سی آیات ایسی ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں مسیحی یا جو توریت کے ماننے والے ہیں یہودی چونکہ بائبل مقدس توریت اور اناجیل اور انبیاء کے صحیفوں پر مشتمل کتاب ہیں اسی لئے اسے بائبل کہتے ہیں بائبل جس کا مطلب ہی ہے کتابوں کا مجموعہ تو توریت میں انبیاء کے صحیف میں جو بائبل مقدس میں شامل ہیں اور اناجیل مقدسہ میں بار بار خدا پر بھروسہ کرنے کا موضوع اور خدا پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی جاتی ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ بائبل مقدس کا اگر معنی اور مفہوم نکالا جائے تو وہ یہی ہے کہ خدا پر بھروسہ کیا جائے اور خدا کی نجات جو ہمیں خدا و جس مسیح کے وسیلے سے حاصل ہوئی ہے اس پر ایمان لائے جائے تو زبور بیس باب کی سات آیت میں انگلیش میں یوں لکھا ہوا ہے انگلیش کی بائبل میں لورڈ کیپٹل میں لکھا جاتا ہے اور یہاں لورڈ سے مراد خداوند ہے اور مسیحیوں کے نزدیک لورڈ یعنی خداوند خداوند جس مسیح ہیں کچھ اپنی رتوں پر بھروسہ کرتے ہیں کچھ اپنے گھوڑوں پر بھروسہ رکھتے ہیں لیکن ہمارا بھروسہ ہمارا ایمان تو ہمارے خداوند پر ہے ہمارا خداوند کون ہے خداوند یسو المسیح تو ڈالر پر لکھی ہوئی یہ تحریر in God we trust خصوصاً یہاں سے یعنی کہ زبور بیس باب کی سات آیت سے لیا گیا ہے اور اسی طرح سے اناجیل میں پلوس رسول کے خطوط میں اور بائبل مقدس کی دیگر کتابوں میں یہی موضوع یہی تھیم اور یہی کلیہ جو مسیح ایمان کا بنیادی کلیہ ہے ہمیں بار بار دیکھنے کو ملتا ہے اسی کو ڈالر پر درج کر دیا گیا ہے اس کے بعد ہم دوسری تحریر یا جو فکرہ ہے یا فریس ہے ڈالر پر لکھی ہوئی وہ ہے جس کا ترجمہ یا جس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ خدا نے ہمارے کام کو برکت دی یعنی کہ جو قدم ہم نے اٹھایا اس میں اس نے برکت دی اور یہ بات اس وقت کی طرف اشارہ کرتی ہے جب امریکہ قائم ہوا جب انگلستان سے اور یورپ سے پہلے امیگرنٹس آئے اور انہوں نے اس سرزمین پر قدم رکھا اور یہاں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے خدا سے دعا کی اور جب آہستہ آہستہ انہیں کامیابی ملی تو انہوں نے یہ کہا کہ خدا نے ہمارے اس قدم کو اس ملک میں آ کر اس سرزمین پر آ کر اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کا جو ہم نے قدم اٹھایا فیصلہ کیا اس میں برکت دی اسی کو بعد میں ڈالر پر بھی لکھ دیا گیا اسی فریز کے نیچے یہ لاتینی الفاظ لکھے ہوئے ہیں نواس آرڈو سیکولورم نواس یعنی کے نیا آرڈو یعنی آرڈر نظام سیکلورم یعنی دنیا دنیا کا نیا نظام یعنی خدا نے ہمیں اس سرزمین پر کامیابی اتا کی اور دنیا کے لیے ایک نیا نظام کرنے کا موقع فراہم کیا انہی الفاظ کے نیچے لکھا ہوا ہے The Great Seal کہ یہ عظیم مہر ہے نشانی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے جب ہم نے اس نئے وطن میں اس نئی سرزمین پر اپنے آپ کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے تو امریکہ کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے جنہوں نے اس ملک کو قائم کیا محنت کی انہوں نے خدا کو ہمیشہ اپنے مد نظر رکھا اسی لیے کرنسی پر بھی خدا کا نام ہے اور بہت سی دستابیزات اور سرکاری معاملات میں خدا کا نام ضرور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روح میں نظر آتا ہے تو ڈالر دنیا پر حکومت کرتا ہے کیونکہ اس پر نام ہے خدا کا اور اس نام کو عزت دینے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے اس ملک کو بنایا آج پوری دنیا میں ڈالر ہی کی حکومت ہے کیونکہ ڈالر پر لکھا ہوا ہے خدا کا نام خداون کا نام مسیحیوں کے خداون کا نام بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جو میرے نام کی تعظیم کریں گے میں ان کو عزت بخشوں گا کیونکہ خداون خدا فرماتا ہے پہلا سیمول دو باب تیسویں آیت اس لیے خداون اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا پر جو میری تحقیر کرتے ہیں انہیں بے قدر کروں گا وہ بے قدر ہوں گے سمجھنے والوں کے لیے اس میں سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے